بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج کا سوال کراچی سے ہے اور سوال اہل پنجاب جیسا ہے یعنی ہم عام طور پر سوچتے ہیں کراچی والے تھوڑا ان کی زندگی تیز ہے اور رشتوں کے معاملے میں بھی ان کو تھوڑا مختلف ہونا چاہیے یہ زیادہ ریالیٹی بیس اور اکموڈیٹیو ہونا چاہیے عائشہ الرحیم نے کہا کہ میں پنجاب سے بیہا کر گئی ہوں کراچی اور میاں میرے انجینئر ہیں بہت اچھے ہیں میاں کی انہوں نے خوب خوبیاں بتائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سوسر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو جو جیٹ ہیں یا میاں کے بڑے بھائی وہ گھر کے حاکم بھی ہیں اور سربراہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈیکلئر کر لیا ہے جتنی سوسر کی جائداد ہے جو ان کے مکان ہے ان کی دکان ہے ان میں سے کوئی انہوں نے نہ بہنوں کو دی نہ بھائی کو دی انہی دو بھائی ہیں ایک ان کے میاں ہیں ایک وہ خود ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ اگر میاں کا بڑا بھائی اپنا کنٹرول لوز نہ کرے اور جو گھر کے معاملات پہ بے وجہ کی سختی ہے وہ کم نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے سوال بڑا ڈاڈا ہے گہرا ہے اگر ہم اسے کراچی سے ٹاکے پشاور لے جائیں تو پشاور میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کی نہیں لیکن انسانی نفسیات ایسی ہے کہ جو بھی گھر پہ خرچ کرتا ہے یا گھر کو سنبھالتا ہے تو کچھ اختیار وہ استعمال کرنے لگتا ہے پھر باقی لوگ ہلے ہلے سے اختیار کو ماننے لگ جاتے ہیں اور اگر وہ سخیہ دل کا اور بہنوں بھائیوں کو کھل کے دیتا ہے تو پھر بسم اللہ پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتا جہاں آپ کی زندگی نمبر ون اس کی خود مختاری نمبر دو آپ کی آزادی وہ متاثر ہو نمبر تین آپ کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہونے لگ جائے چوتھا اگر آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ ڈر ہوگا بچوں کے سامنے آپ کی بیزتی ہوگی چونکہ اس طرح کے بھائی اپنی بیویوں کی مدد سے یعنی بیویاں ان کا وہ ہوتے ہیں جیسے جنگوں میں ایک داہنہ بازو ہوتا ہے ایک باہنہ بازو ہوتا ہے ایک ہراول دستہ ہوتا ہے تو عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے سخت بھائیوں کی بیویاں بھی end of the day اتنے ہی سخت اور بتتمیز ہو جاتی ہیں اور شکنجہ زندگی کے ایک بات کبھی امت بھولیے گا رشتوں میں جیسے جیسے شکنجہ کسا جاتا رہے گا رشتے اس کی محبت اس کی چاشنی اس کی برکت اس کی خیر سب اڑ جاتی ہے اور بلاخر پرندے ان گھونزنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے اس بچی کو کیا مشرہ دیا تو پیکٹیکلی تو اس میں کئی سرے پہلو تھے لیکن آپ کے لیے میں گر کی بات بتا دوں کہ ایسے معاملے ایک ہفتے میں ایک مہینے میں حل نہیں ہوتے اس کو ہمیشہ آپ کو مختلف انداز میں دیکھنا ہوتا ہے بڑے بھائی کی حاکمیت اس کو چیلنج کریں گے تو آپ کے میاں میں اتنی حمد بھی نہیں ہوگی کوئی چیلنج کر سکیں نہ رہے میاں پچیس سبی سال کا ہوگا بیس سال کا تیس سال کا چالیس سال کا بھی ہو تو جس آپ طرز زندگی کے عادی ہوتے ہیں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ سختی ابباد جی کی بھی ہو سکتی ہے اممہ کی بھی ہو سکتی ہے کچھ گھروں میں جو بڑی بہنیں اللہ ماف کرے وہ ظلم اور سختی میں ان بھائیوں سے زیادہ بری ہوتی ہے کچھ گھروں میں جو ڈیورسی بہنیں ہیں توبہ توبہ یعنی وہ ساس کی بھی اممہ ہوتی ہیں اتنی سخت وہ تو اپنی ماں کو ڈانٹ دیتی ہیں لوگ گھروں میں ان پر رحم کھاتے ہیں کہ چلیں بچاری دکھی ہے اور ڈیورسی ہے لیکن وہ اس رحم کو ظلم کا لبادہ پہنا کے اس گھر میں سب لوگوں کی زندگی عجیر ایون بچوں کی زندگی عجیرن کر دیتی ہیں تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے اس خاتون سے تو میں نے کہا تمہارے میاں انجینئر ہیں کراچی میں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ان سے کوئی اندرون سندھ میں کوئی جوب ڈھونڈیں اور خاموشی سے ڈھونڈیں اندرون سندھ میں پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیاں ماچی گھوٹ سے لے کے گھوٹ کی تک کام کرتی ہیں اور انجینئرز کی وہاں مشکل ضرورت ہوتی ہے ان کمپنیوں کے ہاں انجینئرز کیلئے اتنی خوبصورت رہائش گاہیں اتنے خوبصورت کلپز ان کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے ادارے اعلیٰ ترین سکولز اور بہت امدہ ان کی جو لیوش قسم کی زندگی ہوتی ہے لیکن جو ڈرتا ہے نکلنے سے اپنے چھوٹے سے کونے سے یا وہ جو چھوٹا سا بل ہوتا ہے ظاہر اس کو تو بڑی دنیا نہیں ملے گی پنجاب سے میں نے دیکھا بہت سارے لڑکے جو انجینئرنگ میں وہ اپلائی کرتے ہیں سیکھتے ہیں انٹرنی ہوتے ہیں پھر وہیں مینجر پچیس پچیس تیس تیس سال ان کے گزر جاتے ہیں وہیں بچے جوان ہوتے ہیں ان کو ٹکٹیں بھی ملتی ہیں جہاز کی بسے بھی ہوتی ہیں بہت سو ہوتے ہوتی ہیں وہ ایک انڈیپنڈنڈ لائف ہوتی ہے اب سوچئے کہ اگر ان کا میاں وہاں جاپ کر لیتا ہے ایک تو ایک ڈم سے ابھی کوئی وہ ڈیڑھ ایک لاکھ ترخواہ ان کی ہے وہاں جائیں گے تو یہ دو تین لاکھ پہ چلے جائیں گے شروع میں یہ کہ اپنے بیوی کو یہی رکھیں یہ اگلے چھے ماہ کا ٹارگٹ ہوگا ایک سال کے اندر اندر اس پورے کپل کی زندگی بدل سکتی ہے کیوں کہ میں نے بدلتی دیکھی ہے وہاں جائننگ کے بعد یہ جوب وہاں مشکل نہیں ہے آپ کے اندر اہلیت اور موقع کو گراسپ کرنے کی جو وہاں ہیں ان سے رابطہ کر لیں ایچ آر والوں کو اپنے سی وی پھینک دیجئے ایک آدھ جاننے والے بندوں کو کہہ دیجئے ہم نے چکہ کہا ہی نہیں ہوتا پھر وہاں جانے کے بعد ایک دو ماہ کے بعد اپنی منجمنٹ سے رابطہ کر کے بتائی کہ میں پوری توجہ کے ساتھ پورا کریئر یہیں بتانا چاہتا ہوں تو اب آپ کے لئے گھر تیار ہوگا فرنش گھر ہوگا پردے ایسی ہر چیز تو اب آپ اپنی بیوی کو اور بچوں کو دو ان کے بچے ہیں تیسرا مرخل آنے والا ہے تو تین ان کے بچے ہو جائیں گے تو یہاں یہ ساری عمر تو تب بھائی اور بھابی ان سے ملنے آیا کریں گے چونکہ ایک دم سے یہ ان کے پردے سے یا سائے سے نکل جائیں گے بھی پریکٹیکل جب تک آپ وہاں رہو گے یہ نہیں ہو سکے گا آپ دوسرے کے اختیار کو اقتدار کو اس کے دسترخان پہ اس کے گھر میں چاہے آپ کے بقع ہے لیکن اس وقت تو وہی اس کو رن کر رہے ہیں چلے ہی نہیں کر سکتے اچھا دس سال کے بعد بھی وہاں رہتے ہوئے ان کے بال صفید ہو جائیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے لیکن جی اس کے چھوٹے بھائی ہی رہیں گے ان کے بزنس میں ان کا زیرو رول وہاں جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے وہ بٹھائیں گے بھی نہیں اندر گھزنے بھی نہیں دیں گے وہ تو نوکری کرتا ہے نوکری کر احسان جتاتے رہیں گے کہ تمہیں ہم نے پڑھایا ہم نے اب بنیو نہیں ہم نے تمہیں پڑھایا ہم نے تمہاری شادی کی ہم نے تم پر خرچہ کیا جب کبھی یہ مانگیں گے جائداد میں سے تو ظاہر لرائی ہوگی فساد ہوگا تو اگر یہ قربانی دے سکتے ہیں چپ رہنے کی تو چپ رہیں اور اس کے بعد جہاں سے نکل آئے چاہے حیدر آباد جانا پڑے گھوٹکی جانا پڑے ملتان تک انجنیت کے لیے کمپنیاں بہت اچھی خواد کی کمپنیاں اتنی ہیں کیمیکل کتنی ہیں وہاں آپ کر سکتے تو یوں آپ اس رجیم چینج آپ کا ہو جائے گا آپ اس رجیم سے نکل کے اپنے رجیم میں آ جاؤ گے جو آپ کے میاں کا اور آپ کا اپنا ہوگا تو زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی آچھا جی آصفہ کہتی ہیں کہ سر میرا بھائی سب کے سامنے میری والدہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ ہم سچے ہوتے ہیں پھر بھی میں خاموش ہو جاتی ہوں سب بنتی جا رہی ہیں بیٹا جی یہ تو سیدھی سیدھی بدبختی اور بدکسنتی کا کیس ہے یعنی وہ بھائی خود یہ بے وکوفی کرتا ہے یا کسی کی اکسانے پر کرتا ہے آئی ڈانڈ نو کیونکہ آپ نے وہ لکھا نہیں ہے لیکن وہ بیٹے جو سبک مجھے سن رہے ہیں اور وہ ماں جو سبک مجھے سن رہی ہیں قصور اس میں اینڈ آف دے دے ماں کا نکلنا ہے بیٹے کا نہیں نکلنا اسے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں انڈا کھلاوگے وہ انڈے کیا دی آپ انہیں آملیٹ کھلاوگے وہ آملیٹ کیا دی آپ انہیں ساگ کھلاوگے ساگ کیا دی آپ انہیں گوشت کھلاوگے گوشت کیا دی آپ انہیں گالی دوگے گالی کیا دی آپ ان کی بیزتی کروگے بیزتی کیا دی آپ ان پر شفقت کا بعض ماں سارا سارا دن اپنے بچوں کو شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی انہیں رول کرنا ہوتا رول کرتی ہیں ڈانٹتی ہیں سمٹے میں ابیوز کرتی ہیں اب اس والے معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کی والدہ کتنی نرم ہیں کتنی سخت ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو محبت سے اپنے ساتھ جھوڑتے ہیں جو ماں اپنے بیٹوں کو کچن میں اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہیں چھوٹے موٹے گھر کے کام کرواتی ہیں صفائی میں اپنے ساتھ جسٹنگ میں اپنے ساتھ ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں وہ بیٹے اپنی ماں کے بیٹے بن جاتے ہیں آپ تھوڑا دوری اختیار کرل وہ تو پہلے دور ہٹنے کو تیار ہوتے ہیں یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا وہ کاٹتے ہیں آنول تو اس کے بعد تو ماں کے جسم سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اب وہ خوراک بھی باہر سے لیتا ہے سیکھتا بھی باہر سے اور بڑا ہوتے ہوتے جو وہ بنتا ہے اس لئے وہ ہی بننا ہوتا ہے اس کے دوستوں کی وجہ سے اس کے عزیزوں کی وجہ سے یا گھر کے ردی امل کی وجہ سے تو ایک تو آپ اس کے سامنے سچا بننے کی کوشش کرنا بند کر دیجئے آپ سچے ہو آوائیڈ کریں اس کے سامنے کیس رکھنے سے آوائیڈ کریں اس کے سامنے آپ کا کیس جائے آوائیڈ کریں کہ اس کے ساتھ بحث کرنی پڑی بحث میں آپ ہار ہوگے اما آپ کی اور ڈپریشن کی مریضہ بن جائیں گی اور یہ دکھ پھر آپ کو زندگی بھر رہے گا کہ بھائی کی وجہ سے بنی اس لئے اکل مندی یہی ہے کہ آپ کو یہاں سپیس دے لیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام